اگر چہرے پر چمک لانا چاہتی ہیں چہرے پر گلو لانا چاہتی ہیں اور رنگ گھورا کرنے چاہتی ہیں تو رات کو اسے لگا کر سو جائیں صبح اٹھ کر گلو دیکھیں آپ خود حیران رہ جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوارز میں آپ کو اپنے چینل جیسمین ہیلتھ این بیٹی ٹپس میں خوش شامدید کہتی ہوں چہرے کی رنگت کو نکھارنے اور گھورا بنانے کی خواہش سب کی ہوتی ہے آج جو سیرم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سیرم کے استعمال سے آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی بس آپ نے رات کو لگا کر سو جانا ہے صبح کوٹ کر دیکھیں گے آپ کے چہرے کی رنگت کتنی گھوری ہو گئی ہے تو چلتے ہیں ریمیڈی کے انگریڈینز کی طرف اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار چینل پر آئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں سے مسنا ہوں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں اور تو آج کی سپیشل ویڈیو میں ہماری مہمیان ہے یہ اورنج جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اورنج کا سیزن آ گیا ہے اور مارکٹ میں بہت خوبصورت اورنج کلر کے مالٹے اور کنوں آ گئے ہیں یہ وٹامن سی کا خزانہ ہے اس میں بھرپور مقدار میں وٹامن سی پایا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کو چینل پر مل جائے گی میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا کہ آپ کس طرح سے اورنج کے پیلز کا پاودر بنا سکتے ہیں اور اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی فائدے کی چیز ہے آج بھی ہم اورنج کے پیلز کو یوز کریں گے اور اپنی سکن کو خوبصورت اور گلائنگ بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے اورنج کے چھلکے آپ نے فریش اورنج کے چھلکے لے لینے ہیں سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے سکن کو فیر بنانے کے لیے داگ دبوں کو ختم کرنے کے لیے سکن کی رنگت کو گوری بنانے کے لیے ہمیں ایک اورنج کے چھلکے چاہیے اس کے بعد آدھے کپ کے قریب ہمیں چاہیے روز وارٹر اگر آپ کے پاس فریش اورنج کے چھلکے نہیں ہیں تو آپ اس کا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کرنے کے بعد ہم انہیں سٹین کر لیں گے سارا ہم اس کا رس نکال لیں گے اور باقی یہ جو چھلکے ہیں انہیں نکال دیں گے اچھی طرح سے اسے دبا کر نکال لوں گی میں سیکنڈ چیز ہمیں چاہیے ایلو ویرا جیل ہمیں فریش ایلو ویرا جیل چاہیے کیونکہ ہم نے اورنج پیل بھی فریش لیے تھے اسی لئے فریش ایلو ویرا جیل یوز کریں گے آپ کی سکن کو خوبصورت بنائے گی رات کو سونے سے پہلے آپ نے اسے لگا کر سو جو نہ ہے دو سے تین چمچ ہمیں چاہیے ایلو ویرا جیل کے رات کو لگا کر آپ اس سیرم کو سویں گی تو سوپہ اپنے چہرے پر گلو دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گی جیسا کہ سردیوں کو موسم ہے اگر آپ چاہیں اس کو موسچرائز کرنا تو اس میں تھوڑی سی آپ گلیسرین بھی ایڈ کر سکتی ہیں اگر گلیسرین نہیں تو بادام کا تیل بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں ایک ہفتے تک آپ اسے بنا کر فریچ میں رکھ سکتی ہیں اور رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور لگا کر سو جائیں صبح کو اپنے فیس کو ووش کر لیں آپ اسے سات دن تک فریچ میں بنا کر رکھ سکتی ہیں اس کے بعد چاہیں تو دوبارہ بنا لیں چمچ کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لاس میں ہمیں چاہیے ویٹامین ای کا کیپسول یعنی ایویون کا کیپسول ایک عدد میں اس میں ڈال رہی ہوں ویٹامین ای کا کیپسول یہ آپ کے چہرے کی رنگت کو اور بھی نکھارے گا سکن کو اور بھی خوبصورت بنائے گا اس سیرم کے استعمال سے آپ کی سکن فیر ہوگی سکن پر گلو آئے گا رات کو سویں گی اور صبح کو چہرے پر نکھار دیکھ کر آپ خود کہیں گی کہ کتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے اب چمچ کی ہیلپ سے میں اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی بس آپ نے استعمال اسے ایسے کرنا ہے تھوڑا سا سیرم آپ نے لینا ہے اس سیرم کو آپ بوتل میں ڈال کر رکھ لیں فریچ میں رکھنا ہے آپ نے فریچ سے باہر نہ رکھیں کیونکہ جس میں چیزیں فریش یوز کی ہیں ہلکا سا آپ نے لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ یہ آپ کی سکن کے اندر جذب ہو جائے پوری رات اسے اپنے چہرے پر لگا رہنے دے ہاتھوں پر بھی لگائیں پاؤں پر بھی لگا سکتی ہیں اس سیرم کے استعمال سے آپ کو کمال کا ریزلٹ ملے گا ایک بار میرے کہنے پر اسے بنائیں اور ٹرائے ضرور کرنا ٹرائے کرنے کے بعد اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے تو فرینڈس یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چہرے پر گلول آنے کے لیے اس سیرم کو ضرور استعمال کریں اس سیرم کو آپ بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ لیں میں حاضر ہوں گی مزید ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی